سیدھی سادھی تھی جو زندگی جانے بند نے کیوں چھل لے عمر بر پر رہ دوریا تو ملا تھا تو ملا تھا تو ملا تھا تو ملا تھا گھڑی دو گھڑی ساہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا اے عشق ہمیں اتنا خوبطہ شکریہ شکریہ آج کی چائز اتنی پتی تو ہے موسیقی 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 ملے چلی ہے چلو پرانے ساموشوں کے پیسے نکالو اور یہ دو ساموشوں کے بھی تین دے دو ساموشے بھائیا یہ تو آج کے ساموشے کے ہیں اور پرانے اہا پینشن ملے گی تو دے دوں گی مرا جا رہا ہے بس دے دے نا تو تو ایسے کہہ رہا جسے ساری زندگی میں نے تیرے ساموشے کھایا اللہ بخشے میرے مروم اببہ کو گیارہ بجے والی چائے پر پھال بھرے ہوئے ہوتے تھے ساموشوں کے ہمارے ساتھ ہمارے ملازم بھی چائے کے ساتھ ساموشے کھاتے تھے اور آج یہ زمانہ آگیا کہ میرے تیرے جیسے لوگ باتیں بنانے لگے ایک تو اممہ پیرے مازی کے یہ بادشاہت کے کسوس ہے نا میں تنگ آ چکا ہوں مجھے اپنی دکان چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ اتنا اوڈھار میں پرداشت نہیں کر سکتا ہوں میں غریب آدمی ہوں یہ تیل مسالہ موٹ میں نہیں آتا ہے تیر دوں گی تیر دوں گی مرہ جا رہا ہے ملہ جا رہا ہے ملہ جا رہا ہے ملہ جا رہا ہے بیٹھا میری باتشن بے آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں بے آپ بیٹھیں بے آپ کو ککتے نہیں بہتا ہے پینک و سامان کو میرا موں کو کہ دے گھرا ہے ہری دوگڑی ہری دوگڑی یہ چائے پاپے بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتے موسیقی 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 کیا ضرورت اس سے پہلے بھی تو ہمارا دودھ کے بغیر گزارہ ہو رہا تھا خاک گزارہ کر رہے تھا بھئی مجھ سے نہیں پی جاتی یہ کالی کڑوی کسیلی چاہے ہمہ اگر ہمارے گھر میں کچھ نہیں بھی ہوا تو تب بھی ہم گزارہ کر لیں گے مگر پلیز آپ کسی سے ادھار مت لائے کر چل خفا مت ہو یہ لیں سموسہ اس کے بھی پیسے رہتے ہیں نامہ ارے نہیں بھائی ان سموسوں کے پیسے دے دیئے تھے میں نے چل خفا اممہ ہمارا پیلٹ کا دوزک بھڑھنے کے لئے مانگ کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ اس چیز کا تو خیال کر لیں کی آپ کا کھاندان کیسا تھا پتہ نہیں اممہ آپ کو اپنے اوپر ترس کھاتی نظریں اور اکارت سے دیکھتی نظریں نظر کیوں نہیں آتے اے 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 سا کیا کر دیا میں نے اممہ یہی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا سب سمجھتی ہوں بیٹیا سب سمجھتی ہوں یہ جو قربت ہے نا غیرت اور اس درد اسے دھو ڈالتی ہے چل کفانا ہوں جلے سموسا کھا آپ کی غیرت مر گئی ہوگی اممہ مگر میرے حلق سے یہ سموسا نہیں اترے گا اممہ مجھے سموسے کے ساتھ ساتھ اس کے دکاندار کی نظریں اور جملے سب سنائی اور دکھائی گئے رہا پتہ نہیں کتنی ہکارت کی نظروں سے دیکھتے ہوگی وہ آپ کو کیا کیا نہیں بھولتے ہوں گے وہ آپ کو آپ کے پیپ پیچھے اے دفاندور نہ کھاتی ہے تو نہ ساہی نہ خریہ دیکھو اور کہاں سے لائوں عزت کی روٹی وہ بیٹیاں غیرت دکھاتی ہیں جن کے باپ پیچھے جایداد چھوڑ کر مرتے ہیں تیرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا یا ایک ڈھیلا نہیں ہے اور مزاج دیکھو مر بوکے مر بوکے مر بوکے مر بوکے ایک اے اگر ان کی آشادی ہے تو ہم بھی نہ چین ساتھ ساتھ ان کے اممہ میں دروازہ بند کر دیکھیں رہنے دے دروازہ بند کرے گی تو ہوا رکھ جائے گی اممہ کتنی بری بات پڑوسیوں کے گھر شادی ہو رہی ہے اور برابط میں ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے شرکت نہیں کی اے کیا بری بات ہے اس میں اب اگر شادی میں جائیں گے تو چار فیسے تو ہاتھ پر دھرنے پڑیں گے نا اور ان کو دیکھو منحوس نہ ہو تو اب اگر اتنا ہی خرچہ کیا ہے تو کچھ کھانے میں اچھا ہی رکھ لیتے وہ ہی گوش کے بغیر قورما اور تندور کی اکڑی ہوئی روٹیاں ایک تو چاو اوپر سے پیسے دو اور ملے گا کیا دانتوں کا دڑ یا آنٹوں کی تکلیت نہ تو حیران ہوتی نناک نناکش لوگوں کو ایسے کیسے تگڑے رشتے مل جاتے ہیں آبدا کو دیکھا ہے ساتھ والی آبدا اس کی جہاں بات چلی ہے نا اس کی ساس کا دار ڈبل اسٹوری ہے ڈبل اسٹوری ہمہ ہمیں اس چیز سے کیا ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے تو دیکھنا تیری شادی بھی بہت اچھے بڑے گھر میں ہوگی چار سو کس کے فنگلے میں رہو گی اور تیرا دولا کوٹ پہنتا ہوگا بالکل اببہ مروں کی طرح تو دیکھنا اس کی طور پہنچ اچھی بڑی گاڑی ہوں خوابت اتنا چھوڑ دو مجھ ایسی غریب لڑکی کو کون شہزادہ بہانے آئے اہہ کیوں نہیں آئے گا اس کے پاس بھی تو آیا نہ آگا ہے تمہیں وہ نفیس آئے نہ رشتہ کرانے والی خالہ وہ بتا رہی تھی کہ کل کچھ لوگ اچھے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آرہے ہیں بس تم سہی سے تیار ہو جانا باقی تو تو ہے ہی حور پری دیکھ سرہ کون ہے پڑو اس میں سے نہ ہو گئی کدھر ہے اممہ دیکھو مائی اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا مجھے میرے تین مہینے کا کرایا چاہیے بیٹا دے دوں گی دے دوں گی کرایا بس دو دن ٹھہر جاؤ ناراض مت ہو اب دیکھو نبھلا چھوٹی سی پینشن میں دو جان کا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اگر اببہ مرہوم کی جائداد ہمارے چچا میاں نہ آتیاتے تو آج ہم بھی محلوں میں بیٹھے ہوئو ہوتے رہ تنگ آگیا ہی اممہ تیرے یہ بادشاہی قصے سن سن کے میں مجھے میرا تین مہینے کا کرایا دے دو ہر دفعہ جنگے عزین کا قصے سنانے شروع کر دیتی ہو دے دلی دے دلی بس دو دن رک جاؤ بیٹا میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے بس مجھے میرا کرایا جائیے ہم مات کیا ہوگا آفرینگ دروازہ بند کر دے تو بس کل کی تیاری کر اس کی گیدر بھبکیوں سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں تو اچھی طرح سے تیار ہو جانا کل ہاں سکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی ماشا اللہ ہمیں تو آپ لوگ بڑے خاندانی لوگ لگتے ہیں ارے ایسے ویسے ہمارے اببہ مرہوم اپنے وقت کے بہت مانے ہوئے پڑے زمیدار تھے اتنی زمینیں تھیں ہماری گائیں بھینسیں سب کچھ اپنا تھا بس اببہ مرہوم کی آنکھ بند ہوئی وہ دھر چچا میاں اور ان کے بھائی ملی بھگت کر کے سب سمیٹ لیا انہیں اور ہماری بابی کمبخت ماری بچا کچھا انہوں نے ہڑپنے لیا مجالے جو یہ دھیلہ بھی ہمارے ہاتھ آیا ہو اری افسوس کی بات ہے بہن پیسے کے آگے تو کون اپنا کون پڑایا سب کا حساب برابر ہے اچھا بہن در اپنی بیٹی کو تو بلائیے ضرور ضرور آفرین آریو آفرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے بس یہ آج سے ہماری بیٹی ہے میں دیکھتا ہوں دیکھدہ مائید دو روک بتا دیں میرے کرائے کے پیسے دینے یا تیرا کباڑ تہیکوبار دے دونی دے دونی بس آج کی رات دھانچو کل سب انشاءاللہ باسکارتے امم تین مہینے سے تیرے یہ لارے لپے سروں میں مجھے یہ مکان شام تک کھالی چاہیے مجھے دل کے پیچھے اگر دل گیا جانے کیوں خاک میں مل گیا ہر قدم ایسے ٹھوکر لگی سخم جیسے کوئی چھل گیا سی دیر سا دی تھی جو دندگی جانے وقت نے کیوں چین لی غمر بر پر رہ دوریا مجھے خالا زکیا خالا اے زکیا خالا اگر کوئی زکیا خالا آپ نے تو صرف رات گزارنے کو کہا تھا رکھایا تیرا بہت بہت شکریہ اب یوں اچانک کہا جائیں گے ہم جوان بیٹی کا صحاف ہے بس سید دو دن دے دو نہیں رکھا خالا اب میں مزید نہیں رکھ سکتی آپ کو آپ کو پتا ہے گدو کی اببو اتنا نراز ہو کے گئے میرے اوپر اور رات کو بھی میں نے ان سے بنا پوچھے ہی آپ کو یہاں پر رکھ لیا پلیز آپ اپنا ٹھکانا کریں اور دھونیں اب آپ چلی جائیں یہاں سے چل آفریم اللہ کی بہت بڑی صحیح پر اممہ کہاں چل تو سید کہتے ہیں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی کوئی تھی آپ کو ٹھکانا کریں اگر یہاں پھٹا سر پہ اوڑھلو یہ ہی تو شرط دکھی دی اس نے کہ باقی زندگی اپنی مرجی سے گزارے گی تب ہی تو اس نے مجھ سے شادی کی لا اس گھر میں یہ سب پہ ہوتا ہے اس طرح کا محال دل کے پیچھے اگر دل گیا جانے کیوں خاک میں مل گیا ہر کدم ایسے تھوکر لگی زم مجھ ایسے کوئی چھل گیا سیدھی سادھی تھی جو زندگی چانے بند نے کیوں چینی لی کلو اما دو سو رو بے نکالو کیا آل فول بکرا ہے کائے کے دو سو یہ جو اتنا گھما کے لائیو نا اس بات کے یہ جو راستہ ہے سو ہے کیا میں نے کھنچ کر لنبا کر دیا تھا اما بہیس مت کرو آج ویسے ہی سی این جی بند ہے کیا میں نے بند کی ہے سی این جی مجھے سب پتا ہے سی این جی اور پیٹرول کا ایک ہی ریٹ ہے انیس ویس کا فارق ہوگا لے پکر لاو سو رو پے اور دو اما کیوں دوں سو رو پے آ کہاں سے دوں سو کے نوٹ کے درخوں پے لٹکے ہوں میں یہ بہت اور دو اما صلافی نوٹا اے بیٹا بازل اچھا ہو تم آگئے اس کو دیکھو زرہ اکیلی عورتیں سمجھ گیا لوٹ رہا ہے اما دے کو غلط بیانی مت کرو اُلٹے ان کو ہی میرے پیسے دینے بلا میں چاہ پیس کر رہے ہو سو رو پے کی بات کر کے دو سو رو پے مانگ رہا ہے بتاؤں تجھے بتاؤں اما دوں لہا دی دو کیوں دے دوں اللہ رحم کرے چوروں نے بھی کیسے کیسے روپ دار نہیں ہے اما زبان سمال کر بات کرو تمہاری عمر کا لیاز کرو بس ورنہ ورنہ کیا کیا کر لے گا تو کیا کر لے گا ایک منٹ یہ رو بڑا ہلکہ لے رہا تھا یہ جو بنگلہ دیکھ رہا ہے یہ بنگلہ میری ماں کی خالازاد بہن کی بیٹی کا بنگلہ ہے اور یہ چوکی دار دیکھو میرے ایک اشارے پر آ کر تیری کھٹائی کر دیں گے تُو سڑتا رہے گا یہاں پر لگتا ہے پہلے کا بھی سفر نہیں کیا رکشے میں چل چل بکایا واپس کر لو رکھو آمنا کیوں واپس کر رہے نہیں پیسے کیوں واپس کر دوں کچے نے پیار سے دیئے کیوں کی تو ناراض ہو جائے گا کیوں بیٹی تُو کھڑا یہاں کیا کر رہے فلم دیکھ رہے تماشا ہو رہے چل پوٹیاں سے ایک منٹ بھائی ایک منٹ اے ہاں آپا میں کیا بتاؤں کیا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ میں منت ہی کرتی رہ گئی مگر ظالموں نے ایک نہ سنی میری گھڑی دو گھڑی میں سامان سارا اُلٹ دیا اب میں کہاں ماری ماری پھرتی جوان بیٹی کا ساتھ تھا اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا اس لئے میں اپنا گھر سامجھ کر آپ کے پاس آئی ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں زکیہ یہ تمہارا اپنے گھر ہے پریشان مت ہو جب تک یہاں رہنا چاہو بھی فکروں کی رہ سکتی ہو اے ہاں میرے پاس ایک پھوٹی کواری بھی نہیں ہے جو تھا وہ ظالموں نے توڑ پھوڑ کر بھرباد کر دیا خدا پوچھے انہیں غریبوں کو تنگ کر کے کیا مل گیا انہیں سچ آپ آج تک آپ ہی کا ساتھ تھا مجھے اللہ عمر دراز کرے اورنگزیب بیٹے کی ہر مہینے بائقادگی سے پیسے بھیجتا رہا ہے بچارہ بچہ اے اورنگزیب کہاں ہیں بلاونا اسے ہم آپ اورنگزیب بھائی سے پیسے لیا کرتی تھی بل پہ ہوگے گمزان چچا نہیں صاحب آج جاؤں گا اچھا انچنیٹ بھی رات کو چل لی رہا تھا پلیز چیک کروار دلی باس کو جی بہتر پپو کی ناس آگئی ہیں جی ہاں مگر وہ بڑی بی بی جی ڈرینگ روم میں ہے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں مہمان اس وقت جی وہ زکیہ بہن آئی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ شاید کوئی مسالہ ہو گیا ہے آپ نے انہیں پیسے بجوا دی تھے نا جی مہینے کے شروع میں پہنچا دیا تھے ٹھیک ہے آپ پا بیگ لے پہنچنا آتا ٹھیک ہے صاحب اے آپ پا آپ تو جانتی ہی ہمارا مازی آپ نے تو دیکھے ہوئے ہمارے اچھے دن لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ کبھی ہم بھی شان و شکت والے لوگ تھے سلام خالہ اے اورنگزے بیٹا کیا بتاؤں کیا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ خالہ بیٹھے دو سی اے نا پوچھو نا پوچھو اے ٹھیک ہے خالہ پلیز بیٹھے گریبوں کو پریشان کر رکھ دیا لوگوں نے چلو جانے دو زکیہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور تم آگئی ہونا مجھے بھی تمہارا ساتھ مل گیا ہم اور ہاں اب آگئی ہو تو نوکروں پر کڑی نکرانی بھی رکھنا ہم اے آپا آپ کروڑوں میں کھیلے خدا بھر بھر کے دے بھر بھر کے دے اب ہمارے پاس تو کوئی بڑا آسرا ہے نہیں بس چھوٹی سی ایک پینشن ہے آفرین کے اببا کی وہ تو اس پار کرزے میں نکل جائے گی ہم دو جانے اور وہ بھی بھاری ہو گئی ہے اچھا بس بھی کرو اب یہ بتاؤ کچھ کھایا بھی ہے تم دونوں نے کے نہیں کے نہیں اے آپا کہاں ہرام ہو جو کل سے کچھ چکھا ہو پپو میں چلتا ہوں مجھے اجازت دیجئے اللہ کی امان میں چھیتے رہا جی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ اور تم جی ہاں ہاں آ رہا ہوں میں ہاں جانا ہوں کیا ہاں جانا ہوں کیا ہیرے جیسا داماد ملا ہے ہیرے جیسا ہیرے جیسا بڑے کتھن حالات دیکھیں اسے مگر باپ کی دعاوں سے اپنی محنت کر کے پڑ لکھ کے اپنی جگہ بنا لے خدا حافظ خدا حافظ پوکو کیا آج فیزیو تیرپی ہے سو تیرپی سے کوڈنیر کر لی جگہ میرے کمرے کے پھول بھی موجھا گیا ہیں انہیں بھی تبدیل کر دیجئے سچ کیتیو زکیان باکی میں بہت ہی ٹیلنٹڈ اور کیرنگ ہے بالکل میرے بھائی جان کی طرح چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی بہت احساس رہتا اس کو ماشا اللہ اے آپا آپ بڑی خوش قسمت ہیں ہیرے جیسا داماد بیٹے جیسا داماد مل گیا ہے آپ کو اے آپا وہ ہبا بیٹی کہا ہے نظر نہیں آرہی وہ تو اٹلی گئی بھی ہے دیکھو کب ہوتی اس کی واپسی آئی اے آپا تو ارنگ سے تب سے اکیل آئی گہ رہا ہے تم فروٹس کھاؤ نا ای کھیلا بھی دال لڑکی آفرین میرا بچہ کھاؤ کل سے کچھ نہیں کھایا ہے ایک ایک کینو لے لو کھاؤ کھاؤ رشیدہ یہ مزر کھا رہ گیا وہ جاؤ اسے جا کے کھاؤ کہ مہمانوں کو گیس روم تک لے جائیں آآ ماما مہر جاتا ہوں آئیے چلی پلیز آئیے کھالا ابھی سے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آفرین تو فروٹ وہیں کھا لے نا آپا آفرین کیلے لے کے جا دیں خوج کوئی آئیے پٹیز فیلی سکرم اچھا اچھا افرین اچھا 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 میری بیٹی شدمی لی ہے مہدر ہی ہوئی ہے اچھا کیا بتاؤں اس منہوس مالک مکانے حرکت بھی تو ایسی کی اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوچائیں ادھر میری بیٹی کی بات پکی ہو رہی ہے ادھر وہ بھینسے کی طرح گھوسایا سارا سمن اُلٹ پلٹ کر دیا توڑ دیا سب کچھ اور وہ رشتے والے انہوں نے تو اپنی آنکھیں ماتے پر رکھ لیں اچھا خاصا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا یہ پرسنلی بہت افسوس ہوا سن کر آپ کپی ہوت ہوئی ہونگی نہیں ریلی ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو اینی ویس آپ رکھ بیٹھی آرام سے ریش کریں اور کسی بھی چیز کی ضرور تو ٹھیک ہے بیٹی کسی بھی چیز ناکہ ایو اپنی میں نے کہتی تھی اللہ کی بہت بڑی زمین ہے بہت بڑی دیکھ لو ہمیں سر دھاپنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ مل گیا مسلا ہی ہو گیا ہمم آپ اورنگ سے بھائی سے پیسے لیا کرتی تھی میں کپ لیتی تھی وہ تو خود ہی بھیجوائی تھی اور آپ لیے لیتی تھی اور آپ لیے لیتی تھی ای نا لیتی تو کیا کرتی تیرے رشتے کے لیے لوگ آنے والیتے ایتمام کان سے کرتی خیر تو یہ بتا گاڑے مردے کیوں کار رہی ہے ہاں دیکھ تو بستر دیکھ ذرا اے کیسا نرم بستر ہے آفرین اللہ جنت نصیب کرے میرے مرہوم اببہ کو وہ بھی باہر سے ایسے گدے منگایا کرتے تھے اور برما ٹیک کا فنیچر امام یہ ہمارا تو نہیں ہے اے کیوں نہیں ہے سنا نہیں تُنے جہاں رہا پا کیا کہہ رہی تھی اپنا ہی گھر سمجھ کر رہیں مگر امام اپنا ہونے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اے تُو چاہتی کیا ہے گھر کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں دے دے وہ چھوڑو امام آپ نہیں سمجھیں گے اے کیا نہیں سمجھتی میں آپ دین سب سمجھتی ہوں اچھا ہی ہوا اس منہ اس ڈبے سے ہماری جان چھوٹی 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 گلیاں جس میں ہزاروں لوگ بسنے والے اب تو ہم بہت اچھے علاقے میں رہیں گے ساف ستھرے علاقے میں اے اے اپرین کیا کر رہی ہے اس کو کیوں کھول رہی ہے ان لوگوں کے سامنے پھرانے کپڑے پہنٹ کر گھوما کرے گی میں تو کہتی ہوں ان کو بندی رہنے تو میں جہاں رہا پاسے کہہ دیتی ہوں وہ تجھے نئے کپڑے بنوا دیں گی کیسا ہے نہیں امام اس میں کیا پرائی ہے میں نے کہہ دیا نا پس ایسے بھی بڑے بڑے کہتے ہیں جیسا دیس بیسا بیس نہیں امام پیسا نہیں کہیں گے اور ویسے بھی اب میں ان لوگوں کا اور احسان نہیں لے سکتے یہ ساتھ ہماری مجبوری ضرورت لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے امام آپ پلیز ان سے کچھ نہیں کہیں سمجھ رہی ہے نا اے میں کچھ نہیں سمجھے اور نہیں سمجھنا چاہتی ہیں سمجھے تو موسیقی حرق سے موسیقی میں آپ کو جگھانا نہیں چاہ رہا تھا پپو موسیقی میں نے آپ کو ڈسٹ اپ کیا ڈسٹ اپ تو میں نے تمہیں کر دیا مجھے مااف کرتا ہوں موسیقی پپو کیسی باتیں کر رہی ہیں موسیقی تمہاری زندگی میں تنہائیوں کی ذمہ دار میں ہی ہوں پپو ایسا بلکل نہیں ہے آپ تو میری جنت ہیں ایک تم ہی ہوں جس نے میری اخواہش کی اعترام کر کے میری حباس سے شادی کی اور اور اب اسی غم میں اندری کھٹ کھٹ کی مرتی رہتی ہے وازل یہ کیا حرکت ہے تمہاری حرکت ہے گھر تک پہنچ گئی ہیں گری دو گری گری دو گری گری دو گری موسیقی واو بازل تمہارا گھر تو بڑا شاندار ہے تمہیں ہی رہنا ہے یہاں تو تمہارا جیتنا خوبصورت تو ہونا چاہیے ہی سے پریشان کیوں رہی ہیں پپو آپ تو جانتی ہیں کہ وہ ایک پریکٹیکل ماندے لڑکی ہے پریکٹیکل ہونا تو کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عورت ہے شادی کو ساتھ سال ہو گئے لیکن وہ تو اپنی من مرزی کی ڈکر پر چل رہی ہے لا اس گھر میں یہ سب پھی ہوتا ہے اس طرح کا محال ہے مثل اتنے بڑے گھر میں تمہارے پاس اپنا بیڈروم تک نہیں ہے شہ ہے چلو کب تک کب تک سو ہو گیا تا میں تنہا نہیں ہوں پپو بلکل ٹھیک ہوں کیوں دوکہ دے رہے ہیں کیوں خود کو بھی اور مجھے بھی بازل یہ کیا حرکت ہے تمہاری حرکتیں گھر تک پہنچ گئی ہیں اور ہی بھئی وہ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں میں یہی کھڑا ہوں اسے کمیلے سے بہاں نکالو اور ابھی چھوڑ کیا ہوں بازل کمیل خود کمیل 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 کو کمیل تھکا وہاں میں سونے جا رہا ہوں اپنے زکیہ خالہ اور ان کی بیٹی کو بغیر پوچھے ہی گھر میں رکھ لیا تو اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کونسے بات ہے اپنے گھر کی حالت نہیں دیکھی ماما کیا ہو گیا کیوں تنا عوصہ کریں ہیں آپ رشتہ دار ہیں وہ ہمارے بچارے غریب ہیں نیڈی ہیں اور توار ہوملیس بھی ہیں اوپر سے روڈ پر نا دس ہزار ہوملیس و نیڈی لوگ گھوم رہے ہیں سب کو پکڑ کے گھر میں لے آؤ اممہ وہ کتنا شور کر رہی تھی آپ نے سنی نہیں کیا ان کی باتیں وہ سمجھنی ہے کہ ہم بے غیرت ہیں ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یہاں میں بہت بڑی گلتی ہو گئی ہم نے ان سے یہاں پر آگی